پنجاب اسمبلی کا آج پھر اجلا ساراکین اسمبلی کی آمد شروع نیب میں گرفتار ثابت بزراء اور رکن اسمبلی علیم خان اور خاجہ سلمان رفیق بھی پہنچ گئے میرا پروڈکشن آرڈر تو دیا جاتا ہے مگر سعاد رفیق کا نہیں حکومت کی حرکتیں مدت پوری کرنے والی نہیں سلمان رفیق کی میڈیا سے گفتگو نواز شریف سمو سے پکوڑے چپ سے پرہیز کریں وزیر اطلاعات فیاز الحسن چوہان کا مشورہ بولے عدالت نے بہترین فیصلہ دیا نواز شریف سے ڈیل ہوگی نہ ڈیل نواز شریف کی طبی بنیادوں پر سزا موطلی کی درخواست مسترد اسلام آباد ہائی کورٹ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا فیصلہ توقعات کے برقس آیا کارکنوں میں مایوسی جنہ سپتال کے باہر متوالے رو پڑے ایسے فیصلے کی امید نہیں تھی سینیٹر آصف کرمانی پرویز ملک خاجہ امران نظیر اور دیگر کی گفتگو مریم نواز خاموش فیصلے پر کوئی رد عمل نہیں دیا فریق انصاف نے عدالتی فیصلے کو قانون کے این مطابق قرار دے دیا اجاز چوہدری کہتے ہیں ادلیہ آزاد ملکی سرمایہ لوٹنے والے اب قانونی شکنجے میں نہیں بچ سکیں گے ندیم قادر بولے وزیراعظم ملک کو کرپشن سے پاک کر کے دم لیں گے نواز شریف کے عیادت کے لیے آج پھر گھر والوں کی آمد پہلے بھائی شہباز شریف پہنچے اور پھر بیٹی مریم نواز نواز شریف کی آیادت کی اوپوزیشن جماعتوں سے رابطوں اور تحریک کے بارے میں پوچھے گئے سوال پر شہباز شریف بولے تمام سیاسی جماعتوں سے مشاورت کے بعد فیصلہ کریں گے جنہ اسپتال میں دھکم پیل مریضوں کو روز روز پہنچنے والی پریشانی کی شکایات مطوالوں کے اسپتال کے اندر داخلے پر پابندی باہر نہیں جائیں گے ہسپتال میں بیٹھے لیگی کارکنو نے ہسپتال انتظامیہ کو صاف صاف سنا دی نواز شریف کی فلیکسز اتارنے پر بھی ہسپتال انتظامیہ سے جھگڑا نواز شریف کے ذاتی مولش ڈاکٹر عبنان کا ایک مرتبہ پھر میریکل بورٹ سے گلا بولے نواز شریف کی صرف مرض کی تشکیص ہوئی تاحال علاج شروع نہیں ہوا انجیوگرافی ضروری پاکستان میں ہوگی یا بیرون ملک اس سے متعلق کوئی فیصلہ نہیں ہوا سابق سینئر وزیر عبدالعلیم خان کا مزید آٹھ روزہ جسمانی ریمان احتساب عدالت میں نیب کے حوالے کر دیا پانچ مارچ کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم کنٹینرز اور خاردار تارے عدالت کے اندر اور باہر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے کھلانیوں کی نارے بازی عدالت کے مرکزی دروازے پر روکنے پر پولیس سے تلقلامی بھی ہوئی نیب بیس روز میں کچھ ثابت نہیں کر سکا یقین ہے عالی عدلیہ سے انصاف ملے گا شعب صدی کی نیب نے علیم خان کی مزید جائیدادوں کا سراغ لگا لیا لاہور کے موزہ کراں میری میں ایک اور جائیداد کا انکشا علیم خان نے دبئی میں اٹھائیس ملین درہم کی جائیدادوں کا کاروبار کیا بیشتر اساسیں ظاہر نہیں کیے گئے نیب کی ریپورٹ باگوانپورا کے علاقے میں درینہ دشمنی پر قصائی کی دکان پر فائرنگ دو موٹسائیکل سوار قاتلوں نے فائرنگ کر کے دو بھائیوں سمیت تین افراد کو موت کے گھاٹ اتار دیا مارے جانے والوں میں پہنتیس سالہ غنی اور سترہ سالہ زین جبکہ بیس سالہ میراشدین دکان پر شاگر تھا وزیراعلا پنجاب کا تہرے قتل کے واقعی کنوٹس آئی جی سے ریپورٹ طلب کر لی نہ چہرے دھام پہ نہ کوئی اور خوف دو قاتل موٹسائیکل پر آئے دیدہ دلیری سے قدم بڑھائے اور دکان میں بیٹھے لوگوں پر فائرنگ کر دی باغبان پورا میں تہرے قتل کی واردات کی سی سی ٹی وی فوٹیج لاہور نیوز کو موصول ملزم واردات کے بعد بہت سانی فرار میٹرو بس کو بھی حادثہ نشتر سٹیشن پر آمنے سامنے سے آنے والی دو میٹرو بسیں ٹکرا گئی مسافر خاتون امارہ جانبہت تیرہ مسافر زخمی ڈی سی کی ہسپتال میں زیر علاج زخمیوں کو تمام طبی سہولتیں پراہم کرنے کی حدائیت حادثہ تیز افتاری کے باعث پیش آیا سی سی ٹی وی فوٹیج لاہور نیوز کو موصول حادثے کا شکار بسیں ہٹا دی گئیں پانچ گھنٹے بعد میٹرو ٹریک بحال حمزہ شہباز کی بائیس روز بعد لندن سے وطن واپسی علامہ اکبال ائرپورٹ پر کارکنو نے استقبال کیا اپوزیشن لیڈر تین فروری کو دس روز کے لیے لندن روانہ ہوئے ہائی کورٹ کے اجازت سے مزید چودہ روز قیام کیا گھرے لو ملازمہ پر تشدد کے مقدمے کے بعد کبال شیر میاداد کے خلاف مقام پر قبضے کا مقدمہ بھی درج مقدمہ تھانہ سبزہ زار میں درج کیا گیا پولیس دونوں مقدموں میں شیر میاداد کو گرفتار کرنے میں ناکام پیسے دو کام لو تنخواہیں نہ ملنے پر صفائی ورکرز کا کام سے انکار صفائی آپریشن بن کڑا اٹھانے والی چار سو گاڑیوں کا پہیا بھی رک گیا شہر میں جدر دیکھیں کچھرے کے ڈھیر بدبوت تافن سے شہریوں کی زندگی آزاب آج ادائیگیاں کر دیں گے ترجمان الڈیوی ایم سی صفائی ورکرز کی ہر تال تین روز میں لاہور کی شہراؤں پر پوڑا ہی پوڑا سڑکوں پر بکھرے آٹھ ہزار ٹن پوڑے نے شہر کو کچھرا کنڈی میں تبدیل کر دیا پوش علاقے تو پھر بھی ہیں کچھ صاف باقی شہر گندگی دیکھیں تصویر بھیجیں کچھرا صاف الڈیوی ایم سی کی کلین لاہور موبائل اپلیکیشن کا افتطا نئی ایپ سے صفائی سو تھرائی کا نظام بہتر ہوگا وزیر بلدیاد بشارت راجہ کا تقریب سے خطاب لاہور ائرپورٹ کا رنوے پھر خراب مرمتی کام شروع مرکزی رنوے شام چھے بجے تک بند رہے گا ملکی اور غیر ملکی پچاس سے زائد پروازیں متاثر ہوں گی دبائی کے بعد سپر لیگ کا میلہ لاہور میں بھی سجنے کو پی ایس ایل کی ٹکٹوں کی فروغ شروع کرکٹ کے دیوانوں نے ذرا دیر نہ کی ٹکٹیں لینے پہنچ گئے گلوگ ڈیفنس اور مال روٹ کے ٹی سی ایس سینٹر پر لمبی کتار ہیں سب سے سستی پانچ سو روپے والی ٹکٹ چند گھنٹوں میں ختم صرف مہنگی ٹکٹیں دستیاب کرکٹ دیوانوں کا پارہ ہائی مرگی کے گوشت کو پھر پر لگ گئے برائیلر کی قیمت میں مزید سات روپے اضافہ پی کلو قیمت دو سو انیس روپے پر پہنچ گئے سبزیاں بھی مہنگی ٹیمارٹر کی سینٹری کئی جگہوں پر ایک سو دس روپے پی کلو بک رہا ہے وزیر سہر ڈاکٹر یاسمین راشد سے تحریک انصاف کے مرکزی ایڈیشنل سیکیرٹری جنرل ایجاز چوہدری کی ملاقات سیاسی صورتحال اور عوامی مسائل پر تبادلہ خیال ہسپتالوں میں دی جانے والی سہولیات اور منصوبوں پر بھی گفتگو ہوئی وزیر محنت انصر مجید خان کا ورکرز ویل فیر پور بوائز ہائی سکولوں کا دورہ سبائی وزیر نے سکولوں میں پودا لگا کر شجرکاری مہم کا آغاز کیا ورکرز ویل فیر سکولوں کو تمام بسائل مہیا کریں گے انصر مجید خان اور سرکاری حج کوٹا بینکوں نے فارم کی فراہمی شروع کر دی ایک لاکھ سے زائد حج جاج سرکاری کوٹے سے حج کی سعادت حاصل کریں گے پراندازی آٹھ مارچ کو ہوگی